داسو ہیڈو پاور پروجیکٹ جو کہ پاکستان میں توانائی کے بنیادی دھانچے کا سنگے بنیاد ہے اپنی تکمیل کی طرف نمائیہ پیش رخت کر رہا ہے خیبر پکتونکھا کے زیلہ کوہستان میں دریہ سندھ پر واقعی اس پور جوش منصوبے کا مقصد اپنی تکمیل پر 4320 میگا وارڈ بجلی پیدا کرنا ہے تازہ ترین پراغرس رپورٹ کے مطابق پروجیکٹ نے کئی اہم سنگے میل حاصل بھی کر لی ہیں جن میں کنکریٹ سٹرٹر ڈیم کے سٹیج ون کی تکمیل اور ڈائیورجن سرنگوں کے ذریعے دریہ سندھ کا روخ کامیابی سے موڑنا بھی شامل ہے یہ کامیابی نہ صرف اس منصوبے کی مسلسل پیش رافت کو اجاگر کرتی ہے بلکہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات اور ایک سادی ترقی میں خاطر خواہیسہ ڈالنے کی صلاحت کو ظاہر کرتی ہے مقام کی نشاندہی کرنا ابتدائی انجینرنگ ڈیزائن تیار کرنا لاغت کا تخمینہ لگانا اور ابتدائی ماحولیاتی اثرات کی تشخیص کرنا تھا یہ ڈیم دریائے سندھ پر دیامیر بھاشا ڈیم کے تقریباً چوہتر کلومیٹر نیچے اور تربیلہ ڈیم سے دو سو چالیس کلومیٹر اوپر کی طرف واقع ہے فیزیبلیٹی سٹڈی نے پروجیکٹ کے لیے ابتدائی لاغت کے تخمینیں فرہم کیے جو فنڈنگ حاصل کرنے اور تعمیراتی مراحل کی منصوبہ بندی کے لیے اہم تھے اس وقت وائلڈ بینک نے اس منصوبے کے لیے سات سو ملین ڈالر کا تعامل کرنے پر اتفاق کیا تھا جو پہلے مرحلے کے لیے چار اشعرہ دو سو اٹھتر بلین لاغت کا ایک اہم حصہ تھا داسو ڈیم کو رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ آر سی سی گریوٹی ڈیم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ مضبوط اور اکنامک دونوں صلاحتوں پر پورا اترتا ہے ڈیم دو سو بیالیس میٹر کی انچائی پر کھڑا ہوگا جس کی بنیاد میں چوڑائی دو سو تیرہ اشعرہ پانچ میٹر اور کرسٹ کی لمبائی پانسو چوراسی میٹر ہوگی یہ ڈیم تقریباً چار اشعرہ دو میلین کیوبک میٹر آر سی سی استعمال کرے گا جسے اس کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے چنا گیا ہے داسو ڈیم کا اہم حصہ ڈیورجن سسٹم تھا جو مرکزی ڈیم کی تعمیر سے پہلے دریہ سندھ کے بہاؤ کو منظم کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے ڈیورجن سسٹم میں دو بڑی سرنگیں شامل ہیں ہر ایک ڈی کی شکل کے کراس سیکشن کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے ٹرنل اے تقریباً پندرہ سو آٹھ میٹر جبکہ ٹرنل بی تقریباً تیرہ سو تینتیس میٹر لمبی ہے ان سرنگوں کا بنیادی مقصد دریہ کے بہاؤ کو تعمیراتی جگہ سے ہٹانا تھا تاکہ ڈیم کی بنیادوں اور دیگر دھانچی کی خوشت تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے ڈیورجن سرنگوں کو پانی کے اہم بہاؤ کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ زیادہ اخراج والے دنوں میں بھی دریاء کو محفوظ طریقے سے موڑا جا سکے ڈیورجن سرنگوں کی تعمیر دسمبر 2018 میں شروع ہوئی جو اس منصوبے کے لیے ایک اہم سنگیں میل تھی جنہیں 2023 میں مکمل ہونا تھا تازہ درین اپڈیٹس کے مطابق ڈیورجن سسٹم کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے جسے تعمیراتی سرگرمیوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھنے کی ایجادہ دی گئی ہے داسو ڈیم پروجیکٹ کا ایک اور اہم حصہ جسے مکمل کا لیا گیا ہے وہ سٹرٹر ڈیم ہے سٹرٹر ڈیم کا مقصد مین ڈیم سائٹ کے کچھ اوپر سے دریا میں بہنے والے پانی کو ڈیورجن سرنگوں کی طرف موڑنا ہے تاکہ مین ڈیم کی تعمیر کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا جا سکے سائٹ پر سٹرٹر ڈیم دو مرحلوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے جس کا اہم حصہ تیز بہاو کے موسم سے پہلے سطح سمندر سے ساسو پچاسی میٹر کی بلندی تک مکمل کیا گیا ہے جبکہ مرحلہ ٹو کم بہاو کے موسم کے دوران ساسو اٹھانوے میٹر کی بلندی تک بنایا جائے گا سٹرٹر ڈیم کی تعمیر مین ڈیم کی تعمیر کے عمل کی حفاظت اور کارکردگی کے یقینی بنانے کے لئے بہت اہم ہے تیسرے نمبر پر داسو ڈیم کے جس حصے کو مکمل کر لیا گیا ہے وہ پاور ہاؤس کی تعمیر ہے جس میں ٹربائنز نصب کی جائیں گی داسو ڈیم کا پاور ہاؤس پروجیکٹ کا ایک اہم حصہ ہے جسے درہ سندھ کی توانائی کو استعمال کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے پاور ہاؤس ڈیم سائٹ سے تقریباً تین شہرہ پانچ کلومیٹر دوری پر تعمیر کی گی زیر زمین ایک سرنگ میں واقع ہے یہ سازگار ارضیاتی حالات سے فیدہ اٹھانے کے لئے ایک زیر زمین سہولت کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس تحقام فرام کرنے کے ساتھ محولیاتی اثرات کو کم کرتا ہے داسو پروجیکٹ کے پاور ہاؤس کو کل چار سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں ہر ایک سیکشن کو الگ الگ ہیڈرس ٹرنل کے ذریعے پانی فرام کرنے کے لئے ڈیورجنس رنگو کے ساتھ لنگ کیا گیا ہے پاور ہاؤس میں کل بارہ فرانسس قسم کی ٹربائنیں ہوں گی جن میں سے ہر ایک سیکشن تین ٹربائنز پر مشتمل ہوگا ہر ٹربائن کی بجلی پیدا کرنے کی طاقت کی بات کریں تو ایک ٹربائن تین سو ساٹھ میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گی جبکہ ان ٹربائنز کی انسٹالمنٹ دو مراحل میں تقسیم کی گئی ہے پہلے مرحلے میں چھ ٹربائنیں نصب کی جائیں گی یعنی پاور ہاؤس کے دو سیکشن کو استعمال کیا جائے گا جن کی مشترکہ صلاحیت اکی سو ساٹھ میگا وارٹ ہے دوسرے مرحلے میں بقیہ دو سیکشن کو استعمال کیا جائے گا جن میں بل ترتیب چھے ٹربائنیں نصب کی جائیں گی ان چار سیکشن سے کل ملا کر چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی ایک بار مکمل طور پر کام کرنے کے بعد پاور ہاؤس سے سالانہ تقریباً اکیس ٹیرہ وارٹ آور بجلی پیدا ہونے کی توقع ہے پیدا ہونے والی بجلی کو ڈبل سٹھ کر پانچ سو کیوی ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے منتقل کیا جائے گا تاکہ قومی گریڈ میں مؤثر ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن خیور پکتونخان کے زلہ کوہستان میں داسو ہیڈرو پاور پلانٹ سے اسلام آباد ویسٹ گریڈ سٹیشن تک جائے گی موزد ناظرین اگلا مرحلہ ٹیلرس ٹرنل کا آتا ہے کیونکہ پاور ہاؤس سے اخراج ہو چکے پانی کو دریا میں واپس لانا بہت ضروری ہے ٹیلرس ٹرنل کو پاور ہاؤس سے خارج ہونے والے پانی کو ڈیم کے نیچے کی طرف دریا میں واپس لے جانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ٹیلرس ٹرنل کی خدائی فیلحال جاری ہے ٹرنلز کو پانی کے اہم بہاو کو سنبھالنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو پاور ہاؤس کے معصر آپریشن کو یقینی بناتا ہے موزد ناظرین مین ڈیم جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا سب سے اہم حصہ ہے جسے اس وقت تیزی سے تعمیر کیا جا رہا ہے مین ڈیم کی تعمیر چائنہ گزوبہ گروپ کمپنی لیمیٹڈ کے ذریعے کی جا رہی ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق تعمیر کی فیزیکل پیشرفت پچیس فیصل سے زیادہ ہو چکی ہے ڈیم کے آٹھ ریڈیل گیٹس ہوں گے ہر ایک سولہ شہرہ پانچ میٹر چوڑا اور بائیس شہرہ چار میٹر اونچہ ہوگا اس ڈیم کے نو سرکولر آؤٹلیٹس ہوں گے جن میں ہر ایک کا کتر چھ شہرہ چار میٹر ہوگا ڈیم سائٹ پر دو سرکولر فلشنگ ٹرنلز بھی تعمیر کی جا رہی ہیں جن کا کتر نو شہرہ پانچ میٹر ہے دائیں طرف کی سرنگ سا سو تین تالیس میٹر لمبی ہے اور بائیں طرف کی سرنگ ایک ہزار اکتالیس میٹر لمبی ہے یہ سرنگیں آبی زخیر میں جمع ہونے والے سیڈیمنٹ کو باہر نکالنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں یہ ٹرنلز ڈیم کی زخیرہ کرنے کی صلاحت اور آپریشنل کارکردگی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں موجود نظرین اس منصوبے کی تخمینا لاغت چار شہرہ نو بلینڈ ڈالر ہے اور اس کا بڑا فنانسر ورلڈ بینک ہے جس نے متعدد راؤنڈز میں فنڈنگ فراہم کی حالی میں ورلڈ بینک نے اضافی ایک بلینڈ ڈالر کی منظوری دی اس منصوبے کو کمرشل بینکوں کے کنسورشن سے بھی فنڈنگ ملی ہے جبکہ حکومت پاکستان منصوبے کی ماری آنت اور انظام میں شامل ہے یہ منصوبہ پاکستان کی صاف اور سستی توانائی کی جانب منتقلی کے لئے انتہائی اہم ہے جس کا مقصد فوسل فیول پر انحصار کم اور سستی بجلی پیدا کرنا ہے کیونکہ ہائیڈرو پاور بجلی کے سب سے زیادہ کفائیتی ذرائع میں سے ایک ہے داسو ڈیم پاکستان میں بجلی کی مجموعی لاغت کو کم کرنے میں مدد کرے گا جس سے پاکستان کو درامدی اندھن کی جگہ لے کر سالانہ ایک اشارہ آٹھ بلینڈ ڈالر کی بچت ہوگی موزر نظرین پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہیں پچھلی چند دہائیوں کے دوران قوم نے شدید موسمی واقعات میں نمائی اضافہ دیکھا ہے باشمول تباہ کن سلاب، طویر، خوشک سالی اور شدید گرمی کی لہریں ان موسمی تبدیلوں نے محولیات، معیشت اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں مثال کے طور پر دو ہزار بائیس کا سلاب ملکی تاریخ کے بددرین سلابوں میں سے ایک تھا جس نے تیس میلین سے زیادہ آفراد کو متاثر کیا جیسے کہ بنیادی دھانچے اور زراد کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور بارش کے بدلتے ہوئے پیٹرن بھی پانی کی کمی کا بحث بنے جیسے فصلوں کی پیداوار اور خوراک کی حفاظت متاثر ہوئی ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لئے پاکستان کی کوششوں میں قابل تدید توانائی کے منصوب جیسے داسو اور دیامر بھائشہ ڈیموں میں سرمایہ کاری اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کی پالیسوں پر عمل درامت خوش آئند قدم ہے داسو ڈیم کی تعمیر سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی واقع ہوگی ڈیم سالانہ پچاس لاکھ ٹن کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے میں مدد کرے گا جس سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لئے پاکستان کی کوششوں میں مدد ملے گی اس کے ساتھ منصوبہ دوہزار اکتیس تک ساٹھ فیصد قابل تدید توانائی حاصل کرنے کے پاکستان کے حدف کی حمایت کرتا ہے